اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان کیا کہ دین کے اندر داخل ہونے کے لیے کسی پر کوئی جبر نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین دین کے اندر داخل کرنے کے لیے کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی کسی کو زبردستی ہم مسلمان نہیں بنا سکتے ہاں جو مسلمان بن گیا پھر اس کے لیے اسلام کے حکامات اور اسلام کے قانون پر عمل کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے لیکن ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے کسی دین کے اندر داخل کرنے کے لیے زبردستی کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی بھی تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے وہ کامیاب ہے تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ اس آدمی ایسا کامیاب ہے کہ گویا کہ اس نے ایک کڑے کو پکڑ لیا ایک سہارے کو پکڑ لیا کہ جو اب نہ ٹوٹے گا نہ چھوٹے گا اس کی مثال اس طرح ہے اس آیت کے اندر جو چیز بیان کی گئی اس کی مثال کو ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی آدمی کسی بلڈنگ کی چھت پہ کھڑا ہے کوئی بیس منظرہ بلڈنگ ہے اچانک اس کا پاؤں فسل جاتا ہے اوپر سے اور وہ ایسے گرتا ہوا آ رہا ہے نیچے ظاہرہ چالیس منظرہ پچاس منظرہ بلڈنگ ہے نیچے آگیا تو اس نے تو لازمی مرنا ہی مرنا ہے اس میں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ بچے گا تو ایسے وہ گرتے وہ گرتے مطلب نیچے آ رہا تھا کہ اچانک اس کا آت کسی پائپ میں پڑ گیا ٹھیک ہے نا پائپ میں پڑ گیا تو بس وہ رک گیا ظاہر ہے اب وہ آت جو اس کا کڑے میں پڑ گیا پائپ میں پڑ گیا تو اب اس کو امید ہو جاتی ہے کہ اب میں بچ جاؤں گا ظاہرہ پانچ منٹ دس منٹ بعد لوگ آئیں گے مجھے اتار لیں گے یہی چیز اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ایک سہارا پکڑ لیا اب لن فِسَامَ الْحَا یہ نہ ٹوٹے گا نہ چھوٹے گا تو تاغوت کیا چیز ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے تاغوت کہتے ہیں کہ ہر وہ چاہے وہ کوئی شخص ہو چاہے وہ کوئی آدمی ہو چاہے وہ کوئی جماعت ہو چاہے وہ کوئی پارٹی ہو کوئی افسر ہو کوئی استاد ہو جو بھی ہو جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروائے وہ تاغوت ہے اللہ کے مقابلے میں اللہ کی ایک طرف اللہ کا حکم ہے اس کے مقابلے میں وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم منوانا چاہتا ہے تو وہ تاغوت ہے چاہے وہ کوئی مرد ہے چاہے وہ کوئی عورت ہے چاہے وہ انسان ہے کوئی ابلیس ہے چاہے وہ کوئی پارٹی ہے جماعت ہے جو بھی ہے وہ تاغوت ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم کو نہیں مانا جاتا اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے تو تاغوت کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرانا چاہے وہ چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی نظام ہو کوئی اگر نظام بھی ایسا ہے کہ جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا اس کا کوئی سسٹم ہے اس پر عمل کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی تاغوت ہے تو تاغوت انسان بھی ہو سکتا ہے کوئی جماعت بھی ہو سکتی ہے کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے کوئی پالٹی بھی ہو سکتی ہے کوئی قانون بھی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تاغوت کا انکار کرنا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے تین واقعات بیان کی ہیں تاغوت کے انکار کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود جو تھا وہ تاغوت تھا تو ان کے مقالمے کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو جگڑ رہا تھا حجت بازیاں کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دی ہے تو وہ بھی کوئی بہت بڑی چیز ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا ہے تو آگے سے نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں تو اس نے ایک قیدی کو مار دیا اور ایک قیدی کو چھوڑ دیا کہا دیکھو ایک کو میں نے مار دیا اور ایک کو میں بھی زندہ مردہ کرتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چاہیے تو بات کو سمجھ نہیں رہا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھ نہیں آرہی تو ابراہیم الاسلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو تلو کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو بھی کوئی چیز ہے تو کہتا ہے میرے پاس بہت بڑی بادشاہی ہے تو تو مغرب سے سورج کو آج تلو کر کر کے دکھا فبوحیت اللہ دی کفر تو کافر کا مو بند ہو گیا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ایک تو یہ مثال دوسری اللہ تعالی نے فرمایا ایک اور مثال کہ جو آدمی اللہ کو اپنا ولی بناتا ہے تاغوت کا انکار کرتا ہے اصل میں پیچھے جو آیت گزری ہے وہ رہ گئی تاغوت کی اور اس کی گزریتی تو اس میں بات اللہ نے کہا تھا اللہ ولیلذین آمنوں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ کا دوست بنتا ہے تو اللہ تعالی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور جو آدمی تاغوت کا دوست بنتا ہے تو تاغوت روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے اس کی مثالیں دیئے ایک ابراہیم علیہ السلام کی کہ نمرود تاغوت کا دوست بن گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ولی بن گئے تھے اللہ کے دوست بن گئے تھے تو نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر اور عظیم روشنی بھی موجود تھی لیکن تاغوت نے اس روشنی سے نکال کر اس کو اندھیرے میں لے گیا دوسری طرف حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال دی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایک شخص تھا مراد اس سے حضرت عزیر علیہ السلام ایک شخص تھا کہ وہ کہیں جا رہا تھا تو ایک بستی میں سے گزرات اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ مردہ پڑے ہوئے ہیں بہت سارے پوری بستی مردہ پڑی ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی یقین نہیں تھا بلکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی موت دے دی اس شخص کو بھی یعنی عزیر علیہ السلام کو بھی وہاں پر موت دے دی اور سو سال وہ وہاں پر مرے پڑے رہے عزیر علیہ السلام سو سال کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا جب دوبارہ زندہ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ کتنا قم لبستہ کتنا عرصہ تو پڑا رہا یہاں پر قَالَ لَبِسْتُ يَوْمَنَهُ بَعْضَ يَوْمَ زندہ علیہ السلام نے کہا یہ ایک دن ہوا ہوگا دو دن ہوا ہوں گے اللہ تعالی نے فرمایا بَلْ لَبِسْتَ مِعْتَ عَامُ تو سو سال یہاں پر پڑا رہا ہے فَنظُرُ الٰہِ تَعَامِكَ وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ اپنے کھانے کی طرف دیکھو تو کھانا تمہارا اسی طرح یہ ہے جیسے ایک دن کئی ہوتا ہے تازہ تازہ اپنے گدے کو دیکھو تو گدے کی حالت وہ بنی ہوئی ہے جو واقعیتاً سو سال بعد بنتی ہے ہڈیاں بھی اس کی باقی نہیں ہیں تو جس چیز کو ہم نے خراب کرنا چاہا خراب کر دیا جس کو بچانا چاہت وہ سو سال تک بھی بچی رہی تو یہ ہماری قدرت ہے یہاں پر اور جو پیچھے بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ کیا لنک ہے اس کا یہ لنک ہے کہ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ جو اللہ کا ولی بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے جو تاغوت کا دوست بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تاغوت اس کو روشنی سے اندیرے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ یہاں پر کیا تھا اندیرہ تھا ان کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے تو چونکہ اللہ کے دوست تھے تو اللہ تعالیٰ نے اندیرے کو بھی ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ ہم اس طرح زندہ کرتے ہیں آگے ایک تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے دیا حضرت ابراہیم الاسلام کی کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رب عرینی کی فتح جی الموت اے اللہ مجھے تو دکھا تو مردہ کو کیسے زندہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں ہے کہا یقین تو ہے میں ایمان تو ہے لیکن میں صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فرمایا کہ چار پرندے لے لو ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو پھر ان کو زبا کرو پھر ان کو آپس میں گوشت ان کا مکس کر دو کیمہ بنا کر پھر وہ گوشت تھوڑا 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 دو دو رکھو اور پھر ان پرندوں کو بلاؤ تو دیکھو کیا ہوتا ہے ابراہیم الاسلام نے ایسے ہی کیا تین چار پرندے لیے پہلے ان کو اپنے ساتھ مانوس کی عادت بنائی ان کی ان کا کوئی نام رکھا تو آپ بلاتے تھے تو ایسے اڑ کے آ جاتا تھا وہ پرندہ جب صحیح طرح مانوس ہو گئے جو نام لیتے تھے اس طرح آتا تھا اس کے بعد زبا کر کے بوٹیاں شوٹیاں کر کے مکس کر کے کوئی ادھر رکھ دیا کوئی اس پاڑ پہ کوئی اس پاڑ پہ اور پھر آواز دی ایک پرندوں کو آواز دی جو اس کا نام رکھا ہوا تھا تو اس کی کوئی بوٹی ادھر سے اٹھی کوئی ادھر سے اٹھی اور ایسے بوٹیاں مل کے سارا پورا پرندہ بن کے اوپر بال لگے اور کھال لگی اور آکر ان کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا اس طرح دوسرے کو پکارا لوسرا آگیا تیسرے کو پکارا تیسرا آگیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ولی بنتا ہے ہمارا دوست بنتا ہے تاغوت کا انکار کرتا ہے تو ہم اس کو اس طرح کی خفیہ اور چھپی ہوئی چیزیں بھی کھول کر دکھا دیتے ہیں لیکن جو تاغوت کی طرف جاتا ہے تو اس کو سامنے کھلی ہوئی چیزیں بھی چھپ جاتی ہیں اس کے دل پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے تو اصل میں چیز یہ سمجھائی جاری ہے یہاں پر